السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آجم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ سابعہ محاورہ ترجمہ بھی کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقیما حدود اللہ فان خفتم ان لا يقیما حدود اللہ فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئك هم الظالمون اتلاق وطلاق مرتان دو بار فامساكم پھر روک دینا بمعروف دستور کے مطابق او یا تصريح رخصت کرنا بحسان حسن سلوک سے ولا اور نہیں يحلو جائز لكم تمہارے لئے ان کی تأخذوا تم لے لو مما اس سے جو آتيتموهن تم نے ان کو دیا شئیئا کچھ الا سوائے ان یہ کہ يخافا وہ دونوں اندیشہ کریں اللہ کے نا یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو اللہ یقیمہ کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود فَلَا جُنَاحَ تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر فیما اس میں افتدت عورت بدلہ دے بھی اس کا تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود فَلَا پَسْنَا تَعْتَدُوْهَا آگے بڑھو اس سے وَمَنْ اُوْ جُوْ يَتَعْدَّا آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود فَاُلَائِكَ تو وہی لوگ ہم وہ الظَّالِمُونَ ظَالِم اَتْتَلَاقُ مَرَّتَان تَلَاق دو بار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ پھر یا تو روک دینا ہے بِمَعْرُوفِنْ بَلَائِی کے ساتھ اَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانْ یا چھوڑ دینا ہے احسان سے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور جائز نہیں تمہارے لیے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور جائز نہیں تمہارے لیے اَن تَأْخُذُو کہ تم لے لو مِمَّا اس سے جو آتیتمو ہنَّا تم نے دیا ہے ان کو شیعن کچھ بھی اِلَّا بَجُوز اس کے اَن يَخَافَا کہ وہ دونوں بجوز اس کے وہ دونوں اندیشہ کریں اَلَّا يَقِيمَ حُدُودَ اللَّهُ کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اَلَّا کی حُدُود کو فَإِن خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو اَلَّا يَقِيمَ حُدُودَ اللَّهُ کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حُدُود کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر فی مفتدت بھی کہ عورت فدیہ دے کر کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیم فَلَا تَعْتَدُوْهَا سُو ان سے تجاوز سُو ان سے آگے نہ بڑھو وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں اَتْتَلَاكُ مَرَّتَان تَلَاكُ دو بار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيْهُمْ بِحْسَان پھر یا تو بلائی پھر یا تو روک دینا ہے بلائی کے ساتھ اَوْ تَصْرِيحُم بِحْسَان یا چھوڑ دینا ہے بِحْسَان حُسْنِ سُلُوبِ کے ساتھ عرب میں یہ رواج تھا کہ خامد اپنی بیوی کو انگنت طلاق دے سکتا تھا چنانچہ مفسر کبیر ابن جریر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا کوئی پابندی نہ تھی اور ہر بار عدد گزرنے سے پہلے وہ لجو کر سکتا تھا ایک دفعہ ایک انساری نے اپنی بیوی کو دھمکے دی لَا أَقْرُبَكَ وَلَا تَحَلِّينَ مِنِّ کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تو مجھ سے آزاد ہو سکے گی اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدد گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا وہ اپنے تاریخ مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الطلاق مراتار جس نے عورت کے بیشتر مسائب کا خاتمہ کر دیا خامد کے حق طلاق کو تین بار تک محدود کر دیا ایک بار طلاق دینے کے بعد اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو اب اس کا اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں طلاق دینے کا قائدہ اگر قطع تعلق کے بغیر اگر طلاق کے بغیر کوئی چارہ اکار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو جو حیل سے فارغ ہو جو حیل سے پاک ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے پھر دوسرے ماں جب وہ حیل سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے ابھی تک وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے پھر تیسرے مہینے جب عورت حیل سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے دے اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گیا ہے مرد کو اتنی جو محلت دی گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے اور اگر اپنے اس فیصلے کو وہ واپس لینا چاہے تو دو بار تک واپس لے سکتا ہے لیکن اگر اس نے اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا اس کے بعد اسے یہ حق نہیں کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے رکھے یہ اسلام کا قانونی طلاق ہے اب اس کا موازنہ کریں ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا رہتا اور دوسری طرف ہندووں یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے جو کہ ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا اب حالات کیسے ہی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائیں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیا قدیم جدیر کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا کاش ہم سمجھتے کاش ہم اس کے مطابق عمل کرتے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُزُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْنِ اِلَّا اَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ اور جائز نہیں تمہارے لئے اَنْ تَأْخُزُوا كِي تُمْ لِلُوْ مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ اس سے جو تم نے دیا ان کو شین کچھ بھی اِلَّا اَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ سوائے اس کے کہ وہ دونوں اندیشہ کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے مرد کیونکہ فطری طور عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر دور اندیش اور جذبات کی روح میں بہ جانے کے بجائے اقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے نیر ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی مرد کے کندھو پر ہیں اس لئے شریعت متحرہ نے طلاق کا حق مرد کو سنپا ہے اور اس حق کو استعمال کرنے کا حقی مانا طریقہ بھی تعلیم کر دیا ہے اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جو چیزیں اس نے آئی تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا حدیہ کے طور پر دی تھی وہ واپس نہ لے بلکہ تصریح و احسان کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک واقع پر اپنی بیوی کی اپنی سابقہ بیوی کی مزید خدمت کرے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو سکے مم riot شاید اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ فَلاَ جُنَّاعَ عَلِهِمَا فِي مَفْتَدْ بِي فَلَا جُنَّاعَ عَلِهِمَا فِي مَفْتَدْ بِي پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں فی مفتدت بھی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنی جان چھوڑا لے اگر خامد عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا عورت کو اپنے خامد سے یا عورت کو اپنے خامد سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندے رہے تو یہ ترہ ترہ کی معصیتوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اب کیا کیا جائے اس مشکل کا حل آئیت کے اس حصے میں بیان فرمایا گیا ہے جسے فقہا کے اسطلاح میں خلا کہا جاتا ہے یعنی اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اگر خامد اپنے عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا یا عورت کو اپنے خامد سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں تو عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے اور حاکم پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا اگر کامیابی نہ ہوئی اگر کامیابی نہ ہوئی تو خامد نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا حاکم اسے لے کر خامد کو واپس کر دے اور ان کے درمیان تفریق کرا دے یہ خلا ہے اور اس کا حکم طلاق بائن کا ہے اللہ مجل القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزحاب حمومنا وغمومنا اللہ منفانا بالقرآن العظیم ورفانا بالعیات وذکر الحکیم رب اغفر ورحمتا خیر الراہمین وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلی وآسحاب جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ